بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب حالت ہی ہے کہ میاں صاحب پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اور میاں نواز شریف کے مخالف بول رہے ہیں یا میاں نواز شریف کے حمایتی بول رہے ہیں یعنی جو میاں نواز شریف کا مخالف بول رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف دو تا ایک شریف نل آ رہا ہے اور جو میاں نواز شریف کا حمایتی بول رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف دو تا ایک شریف کے ساتھ آ رہا ہے یعنی مخالفین میں بلاول بٹو زرداری صاحب کا نام لے آج بھی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہا بلاول بھٹو نے کہ جناب ایک جو ہے وہ جیل سے نکلنے کے لیے لڑا ہے دجا جیل سے بچنے کے لیے لڑا ہے یعنی وہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کو ہٹ کر رہے ہیں کہ جیل ہی نہ چلا جائے لہذا وہ لڑنا پلاس بن گئے ہیں اور میں اس طرح کی لیکشت کو نہیں مانوں گا پھر ظاہر ہے ان کا ایک سیاسی اپنا ایک انداز ہے اور سیاسی ان کا ایک بیانی ہے جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں لیکن ساری گفتوگو کر بلاول بھٹو ص داری صاحب کی آپ دیکھیں تو اس میں ایک ہی بات نظر آئے گی کہ پائن کو جو یہ ایدر ہو یو یا ایدر ہو یو میاں نواز وزیراعظم بڑھ لیے آجی ٹھیک ہے یہ ایک نہیں جو ہے نا چیز بلاول بھٹو کی گفتوگو کا میں ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ ان کی گفتوگو کا مقصد صرف یہ نکلتا ہے لوگ کی بڑے سیانے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں سچی بات یہ ہے انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ اے اس گال دے وچے ساڑے مطلب دی گال کھڑی اوپڑے مطلب دی گال سن دے باقی گلوں گا دے واہ جی وہ بڑا سونا شیر کیا ہے اتنا پرلے پاس ہو یوں نا انہوں نے پڑا کام کر رہا ہوں دے شیر سن دے جناب دے را آگے دے داد بھی دے دے لیکن اپڑے مطلب دی انہوں نے بوٹی دے نظر رکھی انہوں نے تارگٹ ہون دی اور تارگٹ جو ہیں انہوں نے انہوں نے کہا یہ ہے کہ وزیراعظم اگلا کہڑا ہے تو وزیراعظم اگلا سارے کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف اچھا خود اسٹیبل انشمنٹ کی حالت یہ ہے کہ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میاں نواز شریف زیراعظم ہے یہ زیراعظم نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں یا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کریں پچھو پچھاؤ تو کہندہ نے پا جی انہوں نے دے لو مارکٹ اس کی چل دا رہے ہیں لوگ ووٹ کریں گے تو پتہ لگے گا تو لوگ ووٹ کریں گے اب مارکٹ کی صورتحال سن لیں میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ اس وقت میاں نواز شریف کی پارٹی کو جو ہے نا وہ ودو میدواروں کا سامنے ہے ودو یعنی بہت ودو میدواروں نے نو سو سے زیادہ امیدواروں نے اپلائی کیا ہے سر سیٹا ڈوٹل ملاک ہے یعنی نا کل ملاک ہے کوئی ایک سو محل اقتالی نے کو امید عملی دیا ہے ٹھیک ہے اور صوبائی عملی کی جو پنجاب عملی کے اندر ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں تو مشکل کے ساتھ وہ محل دو سو چھینوے یا ستانوے ہیں ٹھیک ہے تو سر نو سو زیادہ امیدواروں نے اپلائی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیٹ پر کم از کم تین تین امیدوار موجود ہیں دو دو تو ہیں دو ٹائی دے گئے نا اچھا اب یہ دو ٹائی امیدوار جو ہے نا ان میں سے کسی ایک کو ٹکٹ ملنا ہے باقی نے کتھ جانا ہے ایک مسئلہ مسلم لیگ نون کے لیے الگ بنے گا کل کو کہ جناب وہ دوجہ جڑا پوٹینشل امیدوار ہوئے گا اس ہم نے کلو جائے گا میں آپ سے گزارش کروں کہ لاہور کا تو مجھے نہیں پتا یعنی لاہور کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پارٹی ٹکٹ نہ دے نون لیگ یا پیپل پار بندہ کہا پہ ہے کلی تو آیا کرنے کار بیٹھو بٹھو بٹھو کیونکہ یہاں پر نون کا ووٹ ہے نون کے مقالب ووٹ ہے لیکن جو ہے نا اپنا باہر کے ایریاز وہاں پر سر کیا کہتے ہیں ایک ہندی اپنا شریکہ اوڈا ہے ایک پولٹیکل شریکہ اس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے لوگ اس چکر میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں پائی علکہ نہیں چھڑنا سی بیکھی جائے گی یہ میں نہیں جتیں گا نہیں جتیں گا کہا کہا تم ہی نہیں یعنی ہم محبت میں کم زندہ رہتے ہیں اور نفرد میں زیادہ زندہ رہتے ہیں یہ ہمارا ایک قومی علمیہ لیکن باہر لیے علمیہ موجود ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا میاں نواشنی صاحب ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں آ رہے ہیں تے میاں دی پارٹی دیکھائی رہی ہے یہ میاں آ رہے ہیں اب میاں صاحب اس وقت خطاب کر رہے ہیں آج کر ملاقاتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ٹکٹس رہنے کے لیے آتے ہیں پی پی ایک سو چھانوے اچھا یہ این نے ایک سو بھائی جناب این نے دو سو ترانوے یعنی اس طرح کر کے جو مختلف ایریا سے لوگ آتے ہیں زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں یاد رکھئے گا جن کا انٹرنیشنل پولیٹکس کے ساتھ کوئی تلق واسطہ نہیں ہوتا جن کو علاقائی سیاست یعنی خطے کی جو صورتحال ہوتی ہے افغانستان دی ایران دی چین دی انڈیا دی ایس جیو اے کی کہہ رہے ہیں سعودی اردہ پرنس کتے لگا پھر رہے ہیں اسکار کرنا ہے نہیں آیا بائیڈن جنال رابطے چگہ نہیں گا ان چیزوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا آج کل جو حالات جا رہے ہیں الیکشن دا دور دور ہے سر الیکشن کے دور کے اندر آپ فون کر کے کسی دوست سے پوچھ لیں جو الیکشن لڑا ہو کہ پا جی چوری صاحب بڑ صاحب میر صاحب ڈار صاحب کوئی آپ نام لے لیں میاں صاحب یہ بتائے کہ وہ آپ نے جو فلان زمین تھی اس کے وہ ٹھیکے کا کیا بنے گا پاہی چھڑی اس گرل نو وہ اس ٹھیکے تھا انہوں لاب او دی فیملی دے ایتھے چار جی یہ ووٹاں دے انہوں دا مینہ صاحب تھا بلا دا میں نے ووٹ دوا یعنی وہ گانا تھا میں نوٹ دا میرا موڈ بڑھیں ایتھے اجکل سارے امیدوار لگے میں نے ووٹ وہاں میرا موڈ بڑھیں کیونکہ ووٹ جو ہے نا وہ ان کے لیے اہم ہے اور اس وو ملے گا تب جب میاں نواز شریف جو جیتو پارٹی کا سربراہ ہے اس کا ٹکٹ ملے گا اب اس کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے اس وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انٹرویو دینے آئے ہیں میاں نواز شریف انہوں نے پوچھے گا کہ اس یاد کر کے آیا ہے کہ میاں صاحب ہم نہ آپ کو بتائیں کہ ہمارا نام فرض کرتے ہیں کوئی اینی نام لگتے ہیں شباز ہے اور جناب اسی فلانی تھا تھے تو اسی گرفتار اور اسی طرح نہ دیتا آپ کی بیٹی نے رکال دی ہم لاور پہنچے وہاں پہ گرفتاری ہوئی نالنا کلپنگ زخبار آنے چکی ہوں دیا ہے کلپ پھڑے ہوں دیا آتی چھے کہ لو جی ہے دیکھو سا� ہمارے اتنے ہزار ووٹ سے پچھلے الیکشن میں ہم نے جناب آپ کا سٹینڈ کیا ساڑ دے پریشر بائے اسی نہیں ہٹے وہ سارا کچھ لے لگے نا پورٹل ہی بانے کے پائی بابا نال بیٹھا ہوں دا آگے کہ میاں صاحب نے پوچھنا ہے اسی سارا کچھ اگر رہ دڑا ہے تو ٹکڑ لے لینے وہ یہ تیاری کر کے آتے ہیں اگو میاں نواز شریف کی کہہ رہے ہیں بڑا مزیدار سین میاں نواز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ب بہترین کر دیں گے پکڑ گے مزید پھر کہہ رہا ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے بغیر نہ گزارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اپنے ہمسائے ہوں کے ساتھ لڑکے رہ نہیں سکتے ترقی نہیں ہو سکتی پائیں پھر کہتا ہے کہ بتائیں دو بار بھارت کا وزیراعظم مہارے پاس ہی آیا میرے کول ہی آیا غور کسے کول آیا دس سو پلہ اچھا اب یہ کن دو باتیں کر رہا ہے میاں نواز شریف وہ انہوں نے فجائے کہ ٹکیٹ نہیں لینا ہے کوئی سانگڑ تو ٹوریا کوئی میاں والی تو ٹوریا کوئی اپنا چیچوں کی ملیاں سے ٹوریا وہ فجائے ٹکیٹ لینا ہے میاں نواز شریف انہوں نے انٹرنیشنل پولیٹکس سے سوال کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو کوئی سمجھے اگر کہ میاں صاحب کوئی یعنی اٹوا جگہی ہے تو اینی ہے جی کرنا کریں نہیں میاں نواز شریف ایک بہت سمجھدار اور بڑا زیرق سیاستدان ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے لائیو فیڈ کی کلی دی بھی ہے یعنی یہ ساری گفتگو جو ہے سارا میڈیا لائیو دکھا رہا ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے اس کو جو جو دنیا کا ملک پاکستان کے اندر دلچسپی رکھتا ہے اس سارے وحرینے کے تن وار تھا سابق وزیراعظم اور اغلا وزیراعظم لوگ ووٹ دیں گے تو وزیراعظم مندے گا اگلانگی کر رہے ہیں یہ وہ ان سے سوال نہیں کر رہے ہیں ایکچولی وہ انٹرنیشنل آڈینس کو کس سامنے پنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے مبترین معاشی حالات کی وجہ سے پہلے بھی تھی انٹرنیشنل جو کمیونٹی گئے ہیں ان کا پاکستان میں بڑا سرور سوک رہا ہے جو جنرل زیاہ نے یہ فانستان دی لڑائی چک کے پڑے پیٹے پا لائی ڈال رہا دے چک کر ریچے اور اپنے اقتدار کے لیے سر تب سے لے کر اب تک امریکہ کا جو عمل دخل ہے اس میں کوئی انکار کر سکتا ہے سو فیصد امریکہ کا عمل دخل ہوتا ہے پاکستان کے معاملات کی اندر کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا لیکن وہ عمل دخل ایسا نہیں ہوتا کوئی شکیتہ نہیں لاندے پھر دے کہ تو اسی عدم اتمال لے آوگے تفسیم رہا رہا ہٹا آدھے وہ برنک ہزیتہ آدھا ٹھیک ہو جاؤگے وہ ایسے نہیں کرتے ان کا سلسلہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے چلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے جاتے ہیں یہ بتائیے کہ کوئی سوچ کہ مجھے بتائے کبھی پریم شہر کو سوچا تھا کہ وہ اقتدار سے نکل جائے گا اور اس کے خلاف وہ کلا سڑکوں پر تحریکے چلائیں گے اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب سوچ سکتا تھا کہ جناب پریم شہر جو ہے وہ انہوں کافلی کے لئے فون ترون نہ چھاڑ دیں گے اس سارا کچھ ہوا تھا نا ٹھیک ہے سر ساوش یا جو تینا کم اور اللہ نہیں پایا جانتا بس کام کرتا آ جانتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر کام ہو گیا اسی کیونکہ پریم شہر کی ضرورت ختم ہو گئی تھی اسی طرح آج تک وہ جڑی چونسے ہیں ہم پروں لوگی سے لوٹ بارتے فردے نے اندھی کوئی رپورٹ آئی سے ہم نے آئی تھی کر نہیں آئی نا تو بس بس اتنی بات ہی کہنا چاہ رہا تھا میں لیکن میں یہ ظہر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پولٹیکس کے اندر امریکہ کا عمل دخل سر جو ہے نا پہلی افغانوار سے لے کر بہت زیادہ موجود ہے وہ استعمال کریں نہ کریں اپنے فیدے کے ساتھ سے دیکھیں نہ دیکھیں وہ لگ بات ہے آج اگل بھی کوئی چیزیں چل رہی ہیں مگر میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا گل بلکل اور پاہ ٹرچے گی فیلال جو بات ہے وہ یہ کر لیتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ساری باتیں باہر کی دنیا کو سنا رہے ہیں کہ اگر میں آوں گا تو میں افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر کروں گا میں انڈیا کے ساتھ معاملات بہتر کروں گا اور چیزوں کو میں سموت لے کے جاؤں گا وہ ساتھ اپنا ٹریک ریکارڈ بیش کر رہے ہیں کہ دیکھو میں کیتا سی واج بھائی آئے جنہا اچھا واج بھائی صاحب جو ہیں وہ ایک بقیادہ سٹیٹ وزر تھا واج بھائی کا ظاہر احمی ایسا وزیراعظم تھے وہ بھی وزیراعظم تھے پاکستان آئے میں اس دورے نو بڑا آہ کیا کہتے ہیں تھارولی کور کیا ہوا ہے میری اس کے ساتھ بڑی یادے وابست ہے میرے پاس اس کی بڑی آہ جو ہیں اپنا کانیاں اس دورے دیاں ٹھیک ہے کچھ میں سنا چکا ہوں کچھ پھر کبھی سنا دیں گے یا کسی وقت جسے لئے آہ بڑا ہو جائیں گا تھے پھر بیٹھ کے لکھاں گا ابھی میں جوان میں ابھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ٹھیک ہے تو اس وقت بیٹھ کر وہ لکھیں گے کہانیاں مگر وہ میاں صاحب کی بلانے پر آئے تھے پھر ایک جناب وہ کہنا میں یہ آئے تھے مودی صاحب میاں نواز شریف کی نوازی کی شادی تھی اس کے اوپر مودی صاحب ماسکوں تو اڑے تھا انہوں نے کہا جاز لاؤ تھلے یار ورکنگ وزیٹی کر لی چلو میاں نواز شریف سلام مار دے جائی وہ آگے تو یہ بات تو میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ دو دفعہ بھارت کے وزیراعظم پاکستان ایک دفعہ آئے تھے نائنٹین نیٹی نائن میں انگو تھے رجیف گاندی صاحب رجیف گاندی صاحب جو ہیں وہ آئے اور سار کان پرس تھی بین زیر بوٹو صاحبہ وزیراعظم تھی اور بڑا پروپیگنڈا کیا جناب اس وقت اور رولہ پایا جو جنرل مہیدگل دی تیار کیتی ہوئی ساری دی ساری پودھ سی وہ انہیں میڈیا کے اندر گاندھ پایا کہ جناب انہیں کشمیر دے بوڑتے گلاف چڑھ آتا سیاہی پھیرتی پڑھ کے ہاں جی میں حاصل اس کے ساتھ برا حال ہوں دا بھی ہوں دا سی وہ سا بھی چڑھتا سی یار ہوتھے دے کہ شمیر دا بوڑ دا چکر ہی کوئی نہیں گا تو کی کری جاندے لیکن چونکہ بین زیر کی نفرت میں بولنا تھا تو بول لے وہ بوگز بوٹو زندہ ہے آج بھی لوگوں کے اندر سار میں آپ کو سچی با بتا رہا بوٹو ہوتا زندہ نہیں ہے جتنا بوگز بوٹو زندہ پھر جناب دوسری جو صاحب آئے تھے وہ واجبائی صاحب ہی آئے تھے اور سار کا انفرس تھی اگین اور پریم شرف کے دور میں وہ آئے تھے تو میاں نواز شریف وحد وزیراعظم ہے جس کے پاس بھارت کا وزیراعظم دو دفعہ چل کے آیا یہ بات ان کی بالکل درست تھا اب میاں صاحب یہ گیم کر گئے ہیں اصل میں میاں صاحب یہ وڈی گیم کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ہے نا اپنا سٹیکس ان کو اڈریس کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا جاتی ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نارمل ہو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو ٹھیک ہے یہ کہتی ہے نا اور ساتھ ہو چین اور ایران نے بھی تڑکہ لارے گے تاندل بھی بلکل ٹھیک رکھا گا معاملات تو چین کا اثر بھی آجے گا چین دی انویسمنٹ بھی ہے پاکستان میں ایران دے معاملات بھی ہیں پاکستان نے نال تو اب اس وقت نیا نوائی شریف اس پوزیشن میں خود کو لے آئے ہیں اپنی وزڈم کے ذریعے اور دوسرا بلکہ پہلی بات قسمت ہی ہے ویسے آپ اس کی بات ہے میاں صاحب بہت جو کہتے ہیں عالی نصیب ہیں بہت خوش نصیب آدمی ہیں بڑے پاغنے ہوتے اور دوسرا اس کی وزڈم ہے اس نے اس طریقے سے اپنے آپ کو اب پاکستان کی پولیٹکس کا نیو کلیس بنا لیا ہے کہ اب آپ کچھ بھی کر لیں ایدروں دی چلے جو دے پا میں ایدروں دی چلے جو ہر پاس ہوتا نو میاں نوائی شریف نظر آئے گا میاں نوائی شریف سے آگے بھی کچھ نہیں ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر اور اس کے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا یا اس نے میاں صاحب کے ساتھ مل کے لینا یا میاں صاحب کے اخلاب بول کے لینا جیسے بلاول بٹو زرداری بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر وہ ساتھ مل کے بولے گے تو پچھے کھلونا پہے گا ایسے وقت تیری پچھے کھلونا بندہ لہٰذا وہ الگ ہو کے بول رہے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کے بول رہے ہیں لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے لوگ کس طرح چیزوں کو آگے پھر دیکھیں گے اور ووٹ کریں گے مگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا وہ تھوڑی کبرائی ہے کہ یا رہ میاں گری ہی جا رہا ہے سرنل یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اندر 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 چکر سے لاندے چھوڑے نا کہ میاں دی نا بس سیٹا کھٹا لے نہیں ہے اینجی تی کی سیٹا یعنی پیپل پارٹی نو بات دے 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 نہیں ہے تی کے آئی پی پی رو دے دے نہیں ہے ہی جی ایسا گر ایک کانی بڑا دے نہیں نا سرنل میاں صاحب جس سپیڈ سے جا رہے ہیں نا یہ پائن نہیں کہہ تو پھڑا جا رہا جاؤں کوئی مقابلے کے اوپر نہیں دور دور تک پنجاب میں مجھے نظر آ رہا آج کی طریق تک دس دسمبر دوزار تیس تک کی بات کرو سر کل کچھ ہو جائے میں نہیں کہہ سکتا آج کی طریق تک میاں نواز شریف کا دور دور تک کوئی مددہ مقابل نہیں ہے اور پائن کڑ لائی ووٹر وے تھے نا گڑی ایک سوسی میل فی کے انٹی رفتار نا دور اندھا لگا جا رہے اسلام بادل مجھے تو کم از کم ایسی لگ رہا ہے آپ کو بادنی کیسا لگ رہا ہے جیسا بھی لگ رہا ہے لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ پھر وقت اتنے ہی ملتے کے لئے بھی لاؤ گا